بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نام دعوی ایہا کنیس تین تو گائز ہم ایمبریو کا کلینکل ڈسکس کر رہے تھے ابھی جو ہے نا وہ باڈی کیوٹیز میزینٹیز اور ڈائیفرام سے ریلیٹڈ جو موسٹ ایمپورٹنٹ کلینکل لینہ وہ جو مجھے ملے ہیں وہ ہی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں سب سے پہلے امبلائیکل ہرنیا ٹھیک ہے امبلائیکل سے آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو رہی ہوگا ٹھیک ہے بیلی بیٹن سے یعنی جب آپ کا ملائیکل ہے نا وہاں پہ جو نا وہ سافٹ ٹیشو ہے نا وہاں سے انٹسٹین کی پروٹریون ہو جانا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ملائیکل ہرنیا ہرنیا کیا ہے بیسی کے لیے ایک لوپ آف سیک ہے نا جو کسی بھی ویکنڈ ایریا آف دی باڈی سے جو ہے نا وہ نکل کے باہر آپ کو نظر آتی اگر میں آپ کو ڈائیگرام دکھاؤں نا تو یہ دیکھو دیکھو بیلی بیٹن سے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ آپ کو اوبرا ہوگا نظر آئے گا یہ دیکھ لیں یہ یہ دیکھ لیں صحیح ہے تو آپ کو یہ سارے کا سارا ایک بیسی کے لیے امبلائیکل ہرنیا کی نیکسٹ ہے ڈائیافرگمیٹک ہرنیا ڈائیافرگمیٹک یہ بھی کوئی ہرنیا کی ایک ڈائیپ ہے لیکن یہ ڈائیفرام سیڈ ڈائیافرام کی ضائف بھی جو ہے اب ڈائیپ ہے جو ہے نا آپ کو اگر وہ تورکس کی انظر جاتے ہوگا ہوا نظر آئے سارے کے سارے صحیح ہے اب کس کی وجہ سے ڈائیپ ہرنیا کی جو نا وہ مسکلی چزمی کچھ نہ کچھ آئیسا ہے وجہ کیا ہے فیلیر آپ پلیورو پیریٹونیل پلیورا اور پیریٹونیل میبرین جو ہے نا وہ کلوز کارڈیو پیریٹونیل ہارٹ اور پیریٹونیم جو ہوتا ہے نا ٹھیک ہے پیٹ کی جو ہے نا ان کے درمیان ایک جو کنال ہوتی ہے وہ کلوز نہیں ہوتی صحیح اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارے جتنے بھی اپڈومنیل کونٹینٹ ہے وہ ڈائیفرام سے گزر کے اوپر تھاریکس کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ڈائیفرگمیٹک ہرنیا اگر میں آپ کو ایک پکچر دکھا دوں یہ والی ٹھیک ہے یہ دیکھو پلیورو پیریٹونیل جو دینا وہ پھیل ہوگی جس کی وجہ سے یہاں سے اپڈومنیل کونٹینٹ یا یہ دیکھ سیں صحیح ہے سمال انٹرسٹین دیکھو تھاریکس کے اندر آپ کو جاتے ہیں اندر در آرہی یہ ایک سپر پیشیسی ڈائیگرام ہے تاکہ آپ کو ڈائیفرگمیٹک ہرنیا کے بارے میں نوہ ہو جائے سارے کی سارے اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے اسوفیجل ہائیٹلز ہرنیا یہ کیا ہے ہرنییشن آب دی سٹومک اسوفیجل ہائیٹلز مطلب اگر آپ کا جو میدہ ہے نا اسٹومک وہ ہرنییٹ ہونا شروع ہو گیا پلیورل کیوٹی کی اندر صحیح ہے مطلب کہ یہاں سے جو نا اسٹومک یوں سے ہوتا ہے نا وہ اگر میں آپ کو ڈائیگرام دکھا ہوں تو یہ بیسٹ آپ کی بک کے اندر بھی بنی ہوئی ہے یہ والی صحیح ہے یہ دیکھو سارے کا سارا ڈائیفرگم ہے ڈائیفرگم کے اوپر سے یہ ہمارے پاس ہرنییٹڈ پورشن آب دی اسٹومک آپ کو یہ والا ہے اور یہ والا نظر آ رہا ہے مزید دیکھ لیں یہ والا اسٹومک اسوفیجل سفنگٹرز اس کے ساتھ مل کے ہی اوپر گئے نارمل یہ والا ہے ہائیٹل ہرنیہ یہ دیکھو صحیح ہے تو یہ وہ سارے کا سارا جانا ہے اسوفیجل ہائیٹل ہرنیہ آپ کو دیکھو دیں نیستر گیسٹر شیسز کیا ہے انکمپلیٹ گلوزنگ آف دی ابڈومینل وال یہ گیسٹک سے آپ کو نظر آنا کہ ابڈومینل سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ آ رہا ہے کارد انٹرسٹائن ٹو بلج آؤٹ ہو گیا باول ایکسپوز ٹو دی امینیوٹک فلیٹ ہو گیا میٹرنل سیرم ایلفا اے ایف پی جو ہوتا ہے لیول لیڈ ٹو بی ایلیویٹڈ ہو گیا صحیح ہے اب اگر کسی بچے کے اندر گیسٹر شیسز ہے تو ماں کے اندر جو نا وہ میٹرنل سیرم کو ہم چیک کر کے بہت سی بیماریوں کو نا ہم ٹائیگنوز کر لیتے ہیں اگر ایلفا فیپٹو پروٹین جو ہے نا وہ ایلیویٹڈ ہو ٹھیک ہے تو ہم اسے کہیں گے وہ گیسٹر شیسز کا ایک ہو سکتا ہے کیس اب اس کے اندر مین جو بات دیکھنے مالی انکمپلیٹ گلوزنگ آمد ابڈومینل بات ابڈومینل وال کلوز نہیں ہوگی نا تو ابڈومینل آرگن تو باہر آئیں گے آئیں گے صحیح ہے اگر میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھا سکوں یہ والی یہ دیکھو دیکھ رہے ہیں انکمپلیٹ ابڈومینل کنٹینٹ وہ جو وال کمپلیٹ نہیں ہوئی کلوز نہیں ہو جس کی ویسے یہ دیکھو یا مزید یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ابھی آپ پہ کلیر نہیں آرہی ہے یا ان میں سے کوئی بھی دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام تو یہ سارے کے سارے ہمارے بات جو ہے نا وہ گیسٹر شیسز کی ہے اگر آپ کو وارڈ کے اندر اس طرح پیشنٹ ملے ٹھیک ہے بچہ کوئی تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ یہ گیسٹر شیسز کا ہے نیکس ہمارے پاس آتا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے اس کا میں جو ہے نا وہ الیتہ سے پی ڈی اپ میں چارٹ آپ کو بھیجوں گا صحیح ہے اگر یاد رکھنے کے لئے جو نا وہ ابڈومینل بس ڈیفیکٹ ہے کس کا ابڈومینل وال کا اب اس کے اندر جو نا ہمارے پاس جو بھی لیور ہو گیا انٹسٹائن ہو گئی انفیکٹ گئے ٹھیک ہے یہ جو بھی آرگنہ وہ بیلی بٹن سے جو نا ہمارے پاس نکلا جا جبکہ کون جنیٹل املائیکل ہرنیا میں جو ہم نے کہا تھا یہاں پہ ڈسکس کیا تھا کہ املائیکل ہرنیا میں جو نا وہ سکین جو نا وہ ساپٹ ہوتی ہے پروٹروریو نا انٹسٹائن ہو جاتی یہ تھوڈومینل پونٹ ہے راؤنڈ جیم لائیکل پس یہ ایک چھوٹا سا ڈیپریس ہے باقی میں آپ کو ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پی ڈی اپس کا سارے کسر جس کو چاہیے ہو نا وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دی اس کو میں پی ڈی اپ سینڈ کر دوں گا وہاں سے دیکھ لیجئے گا وہ پانچ چھے میں نے جو نا وہ علیہ در سے کمپائنل کر کے رکھے ہوئے اس کے علاوہ جو نا امفیلو سیل اور گیسٹو شیسز کے درمیان جاتا مطلب اکر میں یہاں پہ لکھنوں گیسٹو شیسز ٹھیک ہے اور امفیلو سیل ان کے درمیان زیادہ دیکھنوں کو ڈیفرنس ملایا ہے سیئے ایکزیم کے لیار سے یہ بسیکلی رائٹ سائٹک پہ آپ کہہ دیں ٹھیک ہے یہ اس کو آپ کہہ دیں گے ہمارے سینٹر پہ دیکھنے میں ملے گا کونٹینٹ نارڈ کورڈ بائی میبرین کونٹینٹ نارڈ کورڈ بائی میبرین ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہے پیریٹونیل آپ کو ساتھ ہی ملے گی یہ ایک امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے انفیلو سیل کیونکہ وہ سینٹر میں بیلی بیٹن کے پاس ہے اس وجہ سے آپ کو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پیریٹونیوم کیلئے ہوئے گئی اس کے اندر کہہ دیں کہ نو امبلائیکل کارڈ انوارڈ ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کہہ دیں کہ امبلائیکل کارڈ جو ہوتا ہے نا وہ ہو جاتی جس کی وجہ سے وہ ہرنیل سیک آپ کے پاس آ رہا تھا صحیح ہے اس کے اندر انٹسٹائن کولون اور وہ سارے کے سارے انٹسٹائن کولون اور بلیڈر ہو گیا یا پھر گونیڈز وغیرہ آپ کے پاس اس کے اندر بھیجی بلوں گی یہاں پہ آپ کو انٹسٹائن لیور سپلین ہو گیا یہ موسٹ پروپیولی جو ہے نا آپ کو دیں گے یہ پندرہ پرسنٹ انوارڈیز کے اندر ہوتا ہے اور یہ فورٹی ٹو ایٹی پرسنٹ انوارڈیز کے اندر ہوتا ہے زیادہ تار جو ہے نا وہ ہم بیلی بٹن کے ساتھ لیڈیڈر آم فیلوسی ہے یہ ایک چھوٹا سا ڈیفرنس ایسے ہی ہے تو یہ اگر آپ کارلیں گے تو میں ڈیجیسٹیو سسٹم ڈسکس کرنے لگا ہوں یہاں تک اور کسی کو بھی مسئلہ تو بتا لینا چاہا اب یہاں پہ دیکھو ہم فیلوسیل وہیں پیار ہے صحیح ہو گیا وہ ہی بیلی بٹن کی میں نے جہاں پہ بات کی ہے سکس سو ٹینٹ ویڈ کی جو فیزیولوجیکل ہرنیشن ہوتی ہیں جو ہر بچے کے اندر ہوتے ہیں وہ پھر دوبارہ مو آؤٹ کر جاتی ہے بیگ کی طرف لیکن وہ اب کچھ بچوں میں نہیں کارپاتی اسے کنڈیشن پر کہلاتے ہیں ہم امفیلوسیل صحیح ہے اب یہاں پہ ای الفا فیٹو پروٹین جو ہے نا وہ ایلیویٹ نہیں ہوتی یہ ایک بات آپ نے یاد دیکھنی ہے ای الفا فیٹو پروٹین جو نا ہوتی ہے گیسٹو شیسز میں کیا ہے انکملیٹ کروک کروزنگ آتی ہے ابڈومینل وال کاز ابڈومینل کونٹینٹ تو دی پل جاؤٹ اس لئے میں نے وہ پہلے ڈیفرنس بتایا کہ یہاں پہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکیں اب اس کے اندر انکملیٹ کلوزنگ آف ایبڈومینل والا کاز ایبڈومینل کونٹینٹ تو دی پل جاؤٹ پائلورک سٹینوسیز کیا تھا نیرنگ آف دی پیلورک سوینٹر پروڈیکٹائل وومنٹنگ ہوتا ہے نون لیس وومنٹنگ ہوتا ہے سمال نارڈ ایڈ دی رائٹ کورسل مارجن وہ ہی میں نے آپ کو جو پائلورک سٹینوسیز کی زیادہ گروہ ہو جانی ہے اور وہاں سے کونٹینٹ بیک وومنٹنگ اس کا ایک مین سیمٹم یہ آل لیٹ میں نے ڈسکس کر دیا ہے اگر آپ نے پیشلے سے بھی دیکھے آ رہے ہیں نیکسٹ ہے اسوپیجیل ایٹریزیا دیکھا ہے جسٹو انٹرسٹینل ٹریک کی دیکھا ہے جس کی وجہ موسیلی فور گٹ جو انوال دیکھو ٹریکیہ اور ایسوپیگس وہ برڈز کے ساتھ مل کے پھر وہاں سے ایوریجنیٹ ہوتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ ٹریکیہ اور ایسوپیگس جو ہے نا وہ ہمارے پاس انکمپلیٹ ڈوئی اس کی کمپلیٹلی ڈوائیڈ نہیں ہو پا رہے ہوئے نہیں ہے اب جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو موسی جو ہے نا وہ ٹریکیہ کے اندر جا رہا ہے ایسوپیگس کے اندر نہیں جا رہا اب جو ہے نا اس کی میں ایک دیکھا ہے اولیگو ہیڈرومینیاز اور پولی ہیڈرومینیاز آپ نے پڑھا ہونا وہ ہی کنسپٹ یاد کریں کہ وہ پولی ہیڈرومینیاز کو لیٹ کرے گا اگر وہ بچہ پولی ہیڈرومینیاز ہے ٹونٹی فورت ویگ میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ایسوپیجر اٹریزیا ہو سکتا ہے مزید ڈٹیکشن باقی کر دیں گے میں کسٹیوائٹیکولم کیا ہے ویسٹی یہ تیمینٹ ساہب اومفیلومیزنٹیرک ڈکٹ ہو گیا یہ ڈکٹ کون سی ہے اومفیلومیزنٹیرک مطلب جو ہمارے بیڈ گٹ کو جو ہے نا وہ یوکس کے ساتھ ملا آ رہی تھی ایسی یہ نا اس کو ہم کہہ رہے تھے ویٹلائن ڈکٹ بھی کہہ رہے تھے ویٹلو انٹسٹینل ڈکٹ بھی کہہ رہے تھے وہ سارے کے سارے اب اس کے اندر مال فارمیشن او جی آئی ٹی ٹریک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ٹو کامن ہے ٹو پرسنٹ پاپولیشن میں ہوتا ہے یہ ٹو سنٹی میٹر آباب دی جو ہے نا وہ الیو سیکل وال ٹو سنٹی میٹر آباب ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈکٹلو لوکیشن فورٹی تو سکسٹی سنٹی میٹر فرامڈ الیو سیکل وال ہو گیا میجورٹی ریمین اے سیمپیتھائٹک ہو گیا ٹو پرسنٹ جو اتنا وہ زیادہ ہوتی ہے میلز کے اندر ٹوائس ٹو ٹو آپ کو اس کے اندر میکلز ڈائیوارٹی کلم کے اندر ایک نیمونی کی یاد کرنا پڑے گا تو یہ سارے کا سارا میکل ڈائیوارٹی کلم کے امپیلون ٹیڈی جو وہ ہے نا وہ اسٹیجر ریمین اٹ اس کا رہ جاتے ہیں جسے ہم میکلز کہہ دہتے ہیں اگر میں آپ کو ڈائیگرام دکھا سکوں تو یہ والا دیکھو دیکھو آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہوگا یہ سارے کا سارا ریمین اٹ سفدی ویٹلو انٹسٹینڈل ویسل دو گیا جس کی وجہ سے وہ سارے کا سارا ہمارے پاس میکلز ڈائیوارٹی کلم ہوا رہا ہے باقی اس ڈائیگرام میں دیکھو یہ دیکھو ایک ریمین اٹ سیدہ ہے ویٹلو انٹسٹینڈل ڈکٹ کا یہ اس کا ہم کہہ رہے ہیں میکلز ڈائیوارٹی کلم ہوا باقی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں بھی یہ ریڈش ایریا اس نے اظہر کیا ہوا ہے تو بس یہ گئی یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہم کو دکھانے تھی کہ کوئی آسان سی ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں ابلائیکل فسٹیولہ میں کیا آتا ہے اب نارمل پیسے فسٹیولہ میں اسی کے لئے کیا ہے ایک ایڈیشنل روٹ ہے نا صحیح ہے اب نارمل پیسے جب رام دی ابلائیکس ٹو دی انٹسٹین مطلب جو ہمارا ابلائیکس ہے اس سے انٹسٹین کے درمیان یہ کہ ہمارے پاس روٹ آگیا ریمنٹس ہے دیکھنا نا میڈین ابلائیکل لگامنٹ م U L مطلب میڈین ابلائیکل لگامنٹ کا ریمنٹس جو تھا نا اس کا رہنے کی وجہ سے ہمارے پاس انٹسٹین اور ابلائیکس کے درمیان ایک روٹ آگیا تک کہنا کنیکٹ کرتا ہے فیٹل بلیڈر کو بھی دیا لینٹوائس صحیح ہے اب یہ میڈین ابلائیکل لگامنٹ کا وہ بات بتا رہا ہے کہ یہ بلیڈر کو لینٹوائس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا تھا فیسٹیر میں آپ نے پڑھا ہوگا میڈین ابلائیکل لگامنٹ اب وہ جو ہے نا اگر ختم ہو جاتا تھا لیکن اگر وہ نہ ہو تو ہمارے پاس ایک ایڈیشنل روٹ بن جاتا ہے انٹسٹین اور ابلائیکس کے درمیانے ہم کہتے ہیں ابلائیکل فسچولہ اگر میں یہ دیکھاؤں اس کے پیٹ کا جو ابلائیکس ہے نا وہاں سے آپ کو یہ سٹرکچر ابلائیکل پولپس ہوگا اس کے درمیانے ہمارے پیٹ کا مائنٹرین انٹرک کنٹنٹ ہو گیا فسچو ڈائیگرام اور کمیونکیشن آپ کو یہ دکھا رہا ہے اس کی دائیگرام کے اندر دیکھیں آپ کو بڑے واضح طور پر دکھا رہا ہے یا یہ دیکھو یہ لائیو ایک دائیگرام ہے صحیح ہے یہ سارے کے سارے آپ کو ابلائیکل فسچولہ کے جو ہے نا مطلب انٹسٹین کا ایک نیا رستہ بنا لیا انہوں نے کہ وہ ابلائیکل سے بھی پاس کر رہا ہے نا کونٹنٹ ہو گیا رہا اسے ہم کہتے ہیں ناکس ہے ہرشپرونگ ڈیزیز یہ کیا ہے کون جنیٹل میگا کولون ہو گیا مطلب کولون کا بڑا ہو جائنا ان بول ابسینسہ پیرا سیمپیتیٹک پیرا سیمپیتیٹک انگلین کا کام ہے ڈیفیکیشن کے اندر انوالو ہے موسٹی پیرا سیمپیتیٹک انگلین اگر وہ ایبسینٹی ہو جائیں تو کیا ہوگا ڈیفیکیشن میں مسئلہ ہوگا جس کی وجہ جو بھی فیکل کونٹنٹ ہے وہ کولون کے اندر جمع ہوتا جائے گا جس کی وجہ کولون بڑی ہو جائے گی چیز ہم کہتے ہیں میگا کولون ان مسئلہ آف دی بالہ آف دی کولون ہو گیا پور ایبسینٹ سکویزنگ ایموشن وہ ہی کہہ رہا ہے نا جو سکویز کرنے کی نا فیسز کو سری کسٹوڑ کو وہ اس کی ایبسینٹ ہے ان دی پاسٹ آف دی کولون بلٹ آف دی فیسز جس کی وجہ وائیڈننگ آف دی باول ہو گیا اور وہ میگا کولون کر رہا ہے بلکل یہی تا کنسپٹ ہے ہر سپرمک ڈیزیز کا آپ نے یہ نام سے گنفیوز نہیں ہونا صحیح ہے اگر آپ ڈائیگرام دیکھیں تو یہ دیکھو یہ نارمل انٹسٹائن ہے یہاں پہ پیرسیمی سیٹنگ نہیں ہے تو یہاں پہ باول جو ہے نا وہ سارے کسروں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کولون جو ہے نا تنی بڑی سویل ہو کے بڑی ہو گیا حقیقت میں یہ سارا کا سارا اندر فیکل میٹیریل ہے تو یہ جس کی وجہ سے یہ بڑی بڑی نظر ہے اسے ہم کہیں گے میں کہا کولون سو سمپل نیکسٹ ہے ان پرفوریٹ اینس کیا ہے اب نارمل ڈیویلمنٹ آف دی یورو ریکٹل سپٹم مطلب یورو ریکٹل سپٹم کی اب نارمل ڈیویلمنٹ ہوئی ہے ان کمپلیٹ سپریشن آف دی جنیٹل آرگر اور ریکٹل والے کے درمیان میں ان کمپلیٹ سپریشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایمپرفوریٹ اینس آرہی ہے ایسے بیبیز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر اب نارمل ڈیویلمنٹ ہے صحیح اب فیکلز جو ہے جو بھی سٹھول بغیرہ وہ ریکٹم سے نارمل ہی پاس نہیں کر رہے کیونکہ ان کے درمیان سپریشن ہی نہیں ہو سکی اب کچھ مٹیریل ادھر جا رہا یورو جنیٹل کی طرف کچھ اینوڈیکٹل کی طرف پھا رہا ہے اس وجہ سے ہم اسی کہتے ہیں ایمپرفوریٹ اینس اگر میں آپ کو ڈیاغرام دکھا سکوں تو یہ والی صحیح ہے ٹھیک ہے آپ کو کچھ نہ کچھ یہاں سے آئیڈیا ہو جائے گا یہ والی درمیان کہ وہ کمپلیٹلی ڈیوائیڈ نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کے درمیان نارمل ڈیفیکیشن والا ریپلیکس نہیں آگا ایسے چیلڈر کے درمیان نیکسٹ ہے اب نارمل ڈیلیکس روٹیشن آف دی انٹرسٹائنل لوپ میں نے کہا تھا نا وہ جو ہوتا ہے نا کیا آپ سے کہتے ہیں یار فیزیلوجیکل ہرنیشن یہاں پہ میں نے بتایا تھا سکس تو ٹینتھ ویک کے اندر صحیح ہے نارملی جو وہ چلا جاتا واپس اب یہاں پہ کہا اب نارمل روٹیشن آف دی انٹرسٹائنل وہ اب نارمل ہو رہی ہے پرائیمری انٹلوپ آف روٹیٹ ٹو سیونٹی ڈگری سینٹی گری کاؤنٹر کلاک وائز یہ مطلب انٹی کلاک وائز یہ ہونا ٹو سیونٹی ڈگری پہ روٹیٹ کرتا ہے جس کی جب وہ بچہ جانا وہ فیزیلوجیکل ہرنیشن سے ختم کار رہا تھا اگر وہ صرف نائنٹی ڈگری پہ روٹیٹ کرے مطلب یہاں سے یہاں تک روٹیٹ کرے بجائے اس کے ٹو سیونٹی تک آئے نائنٹی ڈگری روٹیٹ کرتا ہے تو کیا ہوگا کولون سی کمار دی فرسٹو ڈیٹرن پرام دی امیلائکل کارڈ جب ان کی جو ہے نا وہ روٹیشن ٹھیک نہیں ہوگی تو کیا ہوگا سیٹل آن دی لیفٹ سائیڈ آب دی اپڈو میزل کے بیٹی اوکے ہوگیا اب کیا ہوگا لیٹر ریٹرننگ لو موو مور اینڈ مور لیفٹ سائیڈ کولون کولون رائٹ سائیڈ پہ آتی ہے لیکن آسینڈنگ کولون ٹرانسفر کولون اور ڈیسینڈنگ کولون رائٹ ٹو لیفٹ لیکن یہ سارے کی ساری اب لیفٹ سائیڈ پہ آگئے پھر کیا اب نارمل روٹیشن ٹویسٹنگ آب دی انٹرسٹائن والویولیس ہوگی جس کی وجہ سو کمپرومائز بلائی اب وہ جو جکڑی ہوئی کی اپنی صحیح روٹیشن نہیں کر پائی جس کی وجہ سے جو ویسل جانے بلڈ ویسل وہ بھی کمپریس ہوئی ہیں اب جب وہ کمپریس ہوئی ہیں تو ہمارے پاس بلڈ سپلائی جو انٹرسٹائن کی ہے نا وہ بھی کمپرومائز ہوگی اگر میں آپ کو یہاں پہ ریورس روٹیشن میں دکھا دکھوں یہ دیکھو لوب آف دی انٹیریر ٹو دی ایس ایمین ٹانسفرس کولون ٹھیک ہے سنسری جو ہے نا وہ سارے کسر آٹرونومی یہ بلی یہاں پہ یہ روٹیشن دیکھو صحیح یہ روٹیشن ٹو سیونٹی ڈگری پہ ہونی چاہیے لیکن اگر وہ صرف نائنٹی ڈگری پہ ہوگئی ہے جو اندر بلڈ ویسل نظر آ رہی ہے نا اس کی بلڈ سپلائی پھر کمپرومائز ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہمارے پاس بلڈ سے جو ہرہ وہ مسائل آ جائیں گے تو یہ تھا ایک ہے اس کے بعد ہے ریکٹو یوریترل اور ریکٹو ویجینل فسچولا کیا ہے دونوں ریکٹم اور یوریترل ریکٹم اور ویجینل فسچولا دونوں کے درمیان مطلب کنیکشن ہے ریکٹم کے ساتھ اور یوریترل کے ساتھ ریکٹم کے ساتھ اور ویجینل ابنارمالیتی فارمیشن اف کلویکا اور یورو ریکٹل سیپٹم مطلب ہائنڈ گٹ کی آپ نے اوپننگ کروا دی ہے فور گٹ میڈ گٹ اور ہائنڈ گٹ تو یہ لاسٹ پارڈ والا جو ہے نا انٹس جی ایڈی ٹریک کا الیمنٹی کنال کا وہ بجائے اس کے ایکسٹرنل اوپننگ کے کولون وغیرہ میں ریکٹم کے وہ یوریترل اور ویجینل کے اندر اوپن ہو رہا ہے اب فیکل میڈیل کہا جائے گا یوریترل کی طرف جائے گا یا پھر ویجینل کی طرف تو یہ ایک بھی بڑی ایمنارمیلٹی ہے اس کے اندر کروائکا کا لفظ آپ نے نہیں بھولنا ایمنارمیلٹی انفارمیشن آپ کروائکا کروائکا بسیکلی ہے کیا یہ ہے ایک قسم کی صرف اوپننگ ہے مطلب ایک 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 اگر وہ سمال ہوگی تو کیا ہوگا وہ ہائنڈ گر یوریتر اور اوپس کے اندر سارا آدھے نیکسٹ ہے اینولر پنکریاز آگے سے آتے گا دورسل پیچھے سے آگے ایک رنگ بنا دے گا دورسل پنکریاز جو ہیں اینولر پنکریاز اینولر کہ رنگ ایک لک دے رہا نا صحیح ہے تو وہ کیا کرے گا اب ڈیوڈینم کو سارے کے سارے کو ابسٹیکٹ کر دے اور موسٹی جو ہے نا وہ آپ کہلیں گے سیکنڈ پارٹ آف ڈیوڈینم جو ہوتا ہے نا وہ موسٹ کاملی افیکٹیڈ ہوتا ہے اب وہاں سے کچھ مٹیریل نہیں جائے گا تو اب ڈیوڈینم کر دے خود ہی لگا لیں ڈیوڈینم جیجینم اور پرویلیم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ بھائی ڈیوڈینم اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر دیکھو یہ اندر پورشینا پینکریہ وینٹرل بڑی ہے درسل بڑی ہے انہوں نے ایک رنگ سی بنا دی ہے ٹھیک ہے سٹومک یہ ڈیوڈینم کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ موسٹی یہ ہو دیتا ہے یہ فرسٹ پارٹ کے ہمیں دکھایا ہوئے لیکن یہاں پہ بھی صحیح ہے یہ اس ڈیاغرام میں دیکھو یہ بہت اچھا ہے کہ رنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ سارے کے سارے اندر پینکریہ نیکسٹ ہے ایکسیسری پینکریاتک ٹیشو ڈیسٹل اینڈ آف دی ایسو فیگس جو ہوتا ہے نا وہ ٹو دی ٹیپ آف دی پرائیمری انٹریسٹرینل لوب ایسو فیگس کا ڈیسٹل اینڈ اور ٹیپ آف دی پرائیمری انٹریسٹرینل لوب جو ہوتا ہے نا وہاں پہ کچھ ایک ایسا سٹکچر ہمیں ملا ٹھیک ہے جس کی ہسٹولوجیکل ہی ہم نے دیکھا تو وہ پینکریاتک ٹیشو کے ساتھ ملا تھا اب ناربل ہی تھا وہ تو اس کو ہم نے اور وہ میکلز ڈائیورٹیکولم کے اندر مطلب کہ یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا نا یہ والا امفیلون ٹیریک دھکل جو ہوتا ہے نا وہ جی جی ٹریک سے ٹوائس ان مین کے اندر ہوتی ہے اس کی ساتھ بھی یہ ایک کبھی کبھار ملا ہے اس کے سٹومک کی میکوزہ کے اندر بھی اور میکلز ڈائیورٹیکولم کے اندر بھی جب اس نے سٹڈی کیا تو وہ پینکریات کے تھا اس کو ہم نے کہا دیا ایکسیسری پینکریات اصل میں وہ پینکریات نہیں تھا لیکن وہ ایکسیسری تھا جو کہ اب ناربلی پروڈیوز ہوگا نایسٹ ہے ایکسٹرہپیٹیک بلری اٹریزیا انکمپلیٹ ریکو کینالائزیشن آو دی بائل ڈاکٹ کینالائزیشن کا مطلب ہے اس کے اندر جو رستی ہے نا بائل ڈاکٹ کو گزرنے کے لیے بائل کو گزرنے کے لیے اس کی کینالائزیشن نہیں ہوئی اب کیا ہوگا فیلیر آف لیب موڈلنگ پروسس ہے آئے ایٹ ہیپیٹیک ہائیلم انفیکشیس اینڈ امیونالوجیکل ریاکشن کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ اس کی کینالائزیشن نہیں ہو سکی جب وہ کینالائزیشن نہیں ہو تو سارے کا سارے جو بائل ہے نا لیور کا صحیح ہے بائل ڈاکٹ سے جو آ رہا تھا وہ گال بلیڈر سے جو آ رہا تھا نا ٹھیک ہے بائل ڈاکٹ کے اندر وہ اس کی اپری کینالائزیشن نہیں ہو تو وہ بائل کہا جائے گا یہاں سے تو انٹسٹین میں اندر نہیں آئے گا تو پھر وہ بلیڈ کے اندر بلیڈ کے اندر جا کے وہ جانڈس کا دے گا اور کلے کلرڈ سٹول اس بچے کو آنا شروع ہو جائیں گے ایک تو جانڈس ہمارے پاس ہوگا نمبر دو اس کے پاس جو آنا وہ اس کے اگر سٹول کے انلائز کروائیں گے تو وہ کلے کلر سٹول ہمیں نظر آئیں گے اگر میں یہ بڑی خوبصورت سی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے یہ صحیح ہے یہ لیور ہے یہ گال بیڈر ہے یہاں سے جو آ رہا دیکھو اب اس کی ریکنالائزیشن نہیں ہوئی تو کیا ہوگا سارے کا سارا بائل تو یہی پہ رہ گیا وہ بلنڈ کے اندر جائے گا اور وہاں سے جو آنا وہ ملٹیپل ایشوز ہمارے پاس آ جائیں گے اگر میں اس کی اور کوئی ڈائیگرام یہ والی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی وہ یہ بلوک ہے جو یہ کینالائزیشن نہیں ہوئی جس کی وجہ سے سارے کا س سارا سسٹم ڈسٹرز ہوگا تو گائز یہ سارے کے سارے آلموس جو ہے نا وہ ڈائیجیسٹیل سسٹم سے ریلیٹڈ کلینیکل ہوپس ہو کہ کچھ نہ کچھ تو آئیڈیا سامسنگ آئی نو کہ کمی رہ گئی ہے کچھ نہ کچھ لیکن سامسنگ اس بیٹر دن نیتنگ کچھ نہ کچھ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جسے نوٹ چاہیے ہو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں میرے نمبر پیوار سے پیو میسک کا دوسرے میں یہ پکچر بھیجوں گا اگر کوئی گل ہوتی ہوئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتاتے ہوئی ہیں تینکیو سو مچ انہیں ایک ہم نے انہیں ڈسکس کرنے ہیں رسپیریٹری سسٹم کو پھر ہم نے سی وی ایس کو ڈسکس کر کے جلدی جلدی جو ہے نا اس کام کو کلینیکل ہوگا تھا تینکیو سو مچ اللہ حافظ